اسلام علیکم وآلیکم سلام سر کیسے آپ لوگ طبیعت ٹھیک ہے اللہ کا شکر سر آپ سنائیں الحمدللہ یہ سکرین نظر آرہی الیکرونک ڈوائسز یہ سر آرہی ہے لازٹ کلاسز جو ہم نے لیتی اس کے اندر ہم نے ڈایوڈز کی حوالے سے بات اور وی آئی کریکٹریسٹر کرپ بھی ہم نے دیکھا تھا اور پھر ہم نے ڈایوڈ کے تین موڈلز دیکھے تھے ہم نے آئیڈیال موڈ میں پڑھا تھا ڈایوڈ کے آئیڈیال موڈ میں ڈایوڈ جو ہم 0.7 یا جو تھریشورڈ والٹیج ہم کانسلل کرتے ہیں 0.7 یا 0.3 اس کو ہم کانسللل نہیں کرتے آئیڈیال موڈ میں پھر ایک ہمارے پاس پریکٹیکل موڈ تھا ایک ہمارے پاس کمپلیٹ ڈایوڈ تھا سو پریکٹیکل ڈایوڈ کے اندر ہم 0.7 وہ جو جرمینیوم سیلیکون ڈایوڈ کے ساتھ تریشورڈ بولٹیج ہے اس کو ہم کانسللل کرتے ہیں لیکن سب سے بیسٹ موڈل جو ہے وہ ہمارے پاس کمپلیٹ ڈایوڈ ہے ٹھیک ہے خیر اس کے بعد ہمارے پاس ایک یہ ایک نمیریکل پرابلم ہے ٹھیک ہے اس نمیریکل پرابلم کے اندر یہ لیکن ڈیٹرمنٹ دی فورڈ بولٹیج ان فورڈ کرنٹ فور دی ڈایوڈ ان فیگر ٹو ایٹین فور ایچ اپ دی ڈایوڈ موڈل آسو فاند دی وولٹیج اقراص دی لیمیٹنگ ریزیسٹر ان ایچ قیس اسیم آر ڈی ایکوال ٹین آم ایچ دی دی ٹی فورڈ وولٹیج سو ہمارے پاس ایک ڈایوڈ گیون ہے ٹھیک ہے اور اس اے اور بی دونوں کیلئے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ فائن کرنا ہے کہ فورڈ کرنٹ اور ہم نے فورڈ وولٹیج فائن کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے آئیڈیل موڈ کے لئے دیکھنا ہے ٹھیک ہے سو آئیڈیل موڈ کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وی ایف ایز ایکوال ٹو زیرو اچھا یہ فورمولرز آپ کو کہاں سے پتا چلے گے یہ آپ کو جب آپ آئیڈیل موڈ ڈائوٹ پڑھیں گے تو وہاں پہ یہ سارا جتنی بھی فورمولرز ہیں وہ وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آئیڈیل موڈ کے لئے وی ایف ایکوال ڈیرو اور فوروڈ کرنٹ جو ہے اسے فوروڈ وولٹیج اور آپ کے پاس فوروڈ کرنٹ جو ہے وہ وی بائی آر لیمیت دیکھیں جس رہا آئیڈ ایکوال ٹو وی بائی آر تو سیمپل آپ اس میں نکپوٹ کریں ٹھیک ہے اور ریورس کرنٹ اچھا اس کو میں پیج پہ سالف کر کو سالف کر کے آپ روک کر دیکھیں وی ایف ایکوال ٹو یہ ہمیں پہلے سی ہی پتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آئیڈیل موڈ ڈیوڈ کے اندر وی ایف ایکوال ڈیرو ہے آئی ایف کیا ہے فوروڈ کرنٹ کیا ہے وی بائی آر سو وی کیا ہے وی بائیس ہمارے پاس 10 پاور 3 سو وی ایف کیا بن جائے گی 10 کو آپ ڈیوائیڈ کریں گے 1 کی پر 10 کو ڈیوائیڈ کریں گے تو 10 آگیا ٹھیک ہے اور کلو جو 10 to the power 3 ٹھیک ہے یہ جب اوپر جاتے سو مطلب آپ اس کو یہ میلی ایمپیر کے ایکوال ہے کیونکہ 10 10 to the power جب اوپر جائے گا 10 to the power minus 3 بن جائے گا 10 to the power minus 3 is equal to 1 mili ampere مثال کے طور پر اگر میں آپ کو ہمارے پاس جو ہے وہ بیسیکلی آئی ایف جو ہے اس کی ویلیو کیا ہے آئی ایف is equal to ڈی وہ ہمارے پاس آیا ہے 10 ٹھیک ہے بی بیس ہمارے پاس 10 بول کی equal ہے اور آر لیمیٹ کی ویلیو کیا ہے 1.0 یا 1 اس کو لگ دی یا انہوں نے 1.0 لگ ہے 1.0 is equal to 1 ٹھیک ہے ٹائم ٹھیک ہے یہ کس کی equal ہے یہ kilo 10 to the power 3 ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں 10 10 کو divide 1 کی اوپر تو 10 ہی value آئے گی لیکن یہ جب اوپر جائے گا ٹھیک ہے تو 10 یہ power جو ہے یہ کس کی equal ہو جائے گا یہ منس 3 بن ہم یونٹ ضرور لیکھیں گے یونٹ ایمپورٹنٹ ہے سو بیسکل اگر آپ دیکھیں 10 اور 10 to the power minus 3 کس اس کو گہتے میلی تو یہ کیا بن دے گا میلی ٹھیک ہے میلی امپیر اچھا میلی امپیر کو آپ ذہن میں رکھے کہ میلی امپیر کھلو 10 to پاور 3 ہے میلی 10 to the power minus 3 ہے میگا کس کی ایکوال ہے میگا کس کی ایکوال ہے نہیں دوست پاور چھے اچھا مائکرو جو ہیں دیکھیں مائکرو اگر مائکرو امپیر آجائے ہاں بلکل اگر مائکرو امپیر آجائے وہ 10 to the power minus 6 لیکن اگر میگا آجائے تو 10 to the power plus 6 ہے نینو امپیر جو ہے وہ equal ہے 10 to the power 9 ہاں لیکن نینو ہے تو minus 9 ہے ٹھیک ہے جب گیگا ہوگا تو 10 to the power 9 ہوگا پی کو آئے گا تو 10 to the power minus 12 تو یہ چیز ذہن میں رکھئی یہ یونرس وغیرہ یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ یہ آپ کو یاد ہو ٹھیک ہے یہ چیزیں ہمارے پاس ہے کہ دیکھیں کہ جب آپ اس کو سالف کریں تو آپ کو یونرس کا آئیڈیا ہو ٹھیک ہے اس اگزیمپل کو خیر میں سالف کروں گا آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا جائے گا ٹھیک ہے پھر وی آر لیمٹ کس کی ایکوال ہے دیکھیں وی آر جو ہے آئی آر کی ایکوال یا وی کس کی ایکوال ہے آئی آر سو آئی ایف کی ویلیو ہمارے پاس کیا آئی آئی ایف کی ویلیو 10 ملی ایمپیر اور آر لیمٹ کی ویلیو کیا ہے ون ہے تو اس سے ہم وی آر لیمٹ دیکھیں 10 دیکھیں 10 وولت اور اس کے اکراز جو ہے وولٹ بھی 10 وولٹ ہے اس کی اکراز کیا ہے اس کے اکراز کیونکہ وجہ کیا ہے کہ اس میں آپ جو ہے وہ ہی ٹین وولٹ ہی جا رہے ہے اس میں کوئی آپ کو نظر نہیں آرہ کہ ہم 0.7 وغیرہ کیونکہ ideal mode ہے اب practical mode کی طرف آتے ہیں practical mode میں VF 0.7 وولٹ ہے when you are considering silicon ڈائوڈ but in case germinium you need to consider this VF is equal to 0.3 وولٹ اچھا اس میں IF کس کی equal ہے V minus VF ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 0.7 سے اوپر نہیں جاتا یا 0.7 نہیں ہوتا تو conduction practical mode میں جو normally ہم use کرتے اس میں conduction start نہیں ہوتی اور جب 0.7 سے اوپر جاتا ہے value تو آپ کے پاس full conduction start ہو جاتی ہے تو یہ VF کے value کیا ہے اس کو ہم minus 7 سے اس کو minus 7 کریں گے 0.7 10 سے minus 0.7 9.3 divided by 1 9.3 تو اس سے minus 0.7 minus کریں گے 10 سے 0.7 اور 10 سے 0.7 so جو value آئے گی there could be the case of practical diode اور پھر ہمارے پاس جو complete diode ہے اس کے اندر یہ resistance آجاتا ہے جو internal resistance ہوتا ہے وہ بھی یہ consider کر دیں جس کی value 10 ہے so almost formulas are the same but تو اسی modifications جو کہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے جب solve کرنے تو ideal mode میں practical mode میں یا complete mode میں اس کو کس طرح کر سکتے ہیں تو یہ example جو اس کو میں دوبارہ solve کر کے offline mode میں upload روڑ کر دوں گا تو شاید آپ کو بیٹر طریقے سے سمجھ دیں تو آج ہم پڑھیں گے اس کے الاؤوہ جو ہمارے پاس ٹاوپک ہے وہ ہے ہاف پیو رکٹیفائر ٹھیک ہے اور ہم نے پہلے سے دیکھ ہم رکٹیفائر یوز کرتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتا جو آپ کے لیپ ٹاوپ چارجر ہیں کیونکہ آپ کا لیپ ٹاوپ تو ڈی سی آپ ٹاوپ پہ نہیں ہو سکتا تو ہم چارجر یوز کر سکتے چارجر سے دو کام ہو سکتے ہیں ایک بیٹری بھی چارج کر سکتے ہیں ایک ہم اگر بیٹری نہ ہو تب بھی ہم لیپ ٹاوپ کو چلا سکتے ہیں یا آن کر سکتے ہیں اس کی مین ریزن کیا ہے سب سے پہلے ڈی سی وولٹیج جو ہے وہ سٹور ہو سکتا ہے بیٹری کے اندر جو ہم وولٹیج سٹور کرتے ہیں وہ بیسکلی ڈی سی ہی ہوتا ہے اور سیکنڈ ہمارے پاس ہے آپ کا لیپ ٹاوپ یا موبائل فون جو اس کو چارج کرنے کے لئے یا اس کو آن کرنے کے لئے آپ کو چارجر کی ضرور کرتی ہے جو چارجر جو آپ کو باکس نظر آت ہے چارجر کا باکس یا موبائل فون کا چارجر نظر آت ہے جو اس باکس کے اندر کیا ہوتا ہے بیسکلی ایک پاور سپلائی ہوتی ہے اور اس پاور سپلائی کے اندر ریکٹیفائر سرکٹ یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی دو تین چیزیں اور بھی یوز ہوتی جس سرہ ٹرانس فارمر بھی اس کے اندر یوز ہوتا اس سات میں اس کے اندر ریگولیٹر بھی یوز ہوتا ہے لیکن ریکٹیفائر جو ہے وہ مسٹ ہے پرائمری الیکرونک گجٹ ہے یا کمپوننٹ ہے فور جو ہے ڈی سی پاور سپلائی سو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاف ریکٹیفائر کیا ہوتا ہے اور پھر ہم پاور سپلائی کی طرف آتے ہیں کہ ہاف ریکٹیفائر گیا ہوتا ہمارے پاس ایک ایسا ریکٹیفائر سرکٹ ہے جس کے اندر ایک ڈیوڈ یوز ہوتا ہے دیکھیں اس میں آپ کو ایک ہی ڈیوڈ کا ذرا رہے ٹھیک ہے اور لوڈ ریزیسٹنس ہم نے اس کے ساتھ یوز کے ٹھیک ہے جس جس سرہ ہم نارمل سرکٹ کے اندر آر لیمیٹ یوز کرتے تھے ڈیوڈ کے ساتھ تو یہاں پہ ایک لوڈ ریزیسٹنس ہم یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کی انپوٹ ویلیو ہے یہاں پہ انپوٹ ہی دیتے ہیں ٹھیک مصلاب ڈیوڈ کو آپ کسی بیٹری ٹرمینل کے ساتھ کنیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں جب آپ ایسی دیتے مثال کے طور پر ایسی کا مطلب ہے جو آپ چارجر کو آپ سوکٹ میں لگاتے آن کرتے آپ کے گھر کے جو وال سوکٹ سے اس کے اندر جو وولٹج ہے کیا ہے وہ ایسی ہے آلٹرنیٹ کرنٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کی ویلیو کا ہے 220 وولٹ ٹھیک ہے نارمل لیپٹ آپ کے پاس 9 وولٹ پہ اپریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو 220 وولٹ کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو 9 وولٹ دی سی میں کنورٹ کرتے سب سے پہلے دی ریکٹی فائر سرکٹ تو یہ ہمارے پاس ایک ہاف ریکٹی فائر سرکٹ ہے اور جب یہاں پہ انپوٹ کی ویلیو آتی ہے دیکھیں ایلٹرنیٹک کرنٹ کیا ہوتا ہے ایک سینو سائیڈل ویو ہوتا ہے یہ بلکل ایک سائن ویو ہوتا ہے یہ سمجھ آرہے آپ کو کوئی فیڈبک نہیں آرہ آپ لوگ طرف سے بتائیں آپ لوگ سمجھ آرہے کئی سمجھ آرہ ہے کسی کو سمجھ نہیں آرہ تو وہ بتا سکتے ہیں سارے سوئے تو نہیں ہے صبح صبح نو سر اس طرح کرتے موبائل آن کرتے تھے اور زوم آن کرتے تھے پھر سائیڈ پھر رکھ کے سوچ جاتے نہیں یہ کام یہ تو نہیں کرنا ہم لوگ نے آپ بتائیں یہ جو ہے کیا نام ہے روحیل آپ بتائیں سمجھ آرہے یہ سر یہ بات روحیل نہیں کی اچھا پھر ہمارے پاس سعید خان آپ کو سمجھ آرہے نقیب آپ کو سمجھ آرہے آرہے یس سر ٹھیک آہ ماز آپ کو سمجھ آرہے آرہے یس سر آرہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کون کون جاگ رہے سید علی زکی سمجھ آرہے سر میں نے ابھی کلاس جوئن کی ہے اچھا سید شاہوار احمد آپ کو سمجھ آرہے یس سر شاہوار احمد اچھا شاہوار احمد ٹھیک سمجھ آرہے کنز آپ کو سمجھ آرہے یس سر سمجھ آرہے جوڈ صحیح ٹھیک تو بس دیکھتے ہیں کہ ہاف ریکٹریفائر کے اندر جب آپ کے پاس ہمارے پاس آلٹرنیٹ کرنٹ کیا ہوتا ہے کہ سینو سائیڈل بھی ہوتا ہے ڈی سی آپ کے پاس ڈائرک کرنٹ کے اندر فرکوینسی فلکچویشن نہیں ہوتی ٹھیک ڈائرک لائن ہی آپ کو نظر آتی ہے تو جب یہ دیکھیں یہ کیا یہ پوزٹیب ہیں اور یہ اس میں پورشن کیا یہ نیگٹیب ہیں سو ڈائیوڈ سے جب یہ فرس سائیکل گزرتا ہے یہ والا سائیکل گزرتا ہے فرس سائیکل تو ڈائیوڈ کیا کرتا ہے کنڈکشن سٹارٹ کر دیتا ہے اور آپ کے پاس آؤٹپوٹ پہ اسی طرح کی ویو فارم جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتے ہیں یہ لوڈ ریزسٹنس پہ ہم آؤٹپوٹ ویو فارم میں یہ میر کرتے ہیں لیکن جب دیورنگ نیگٹیب دیورنگ 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 پوسٹیب سائیکل جو 60 ہرٹ کی فرکوینسی یا 60 ہرٹ انکو وولٹیج جب آپ پروائیٹ کرتے ہیں سو یو 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 آئیڈیل موڑکی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک لیکن جب نیگٹیب آف سائیکل آتا ہے تو ڈائیوڈ جو ہے دیکھیں اس میں ڈائیوڈ دیورنگ پوسٹیب ہرٹ سائیکل ایک کرتا ہے ایز فاروڈ بائس ان یو گیت دی سیم ویو فارم از آوٹ بات وینیور ان پوٹ پہ نیگٹیب سائیڈ آجاتا تو یہ پوسٹیب نیگٹیب ان دیورنگ دیورنگ آجاتا 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 مطلب آپ کے پاس کوئی وولٹیج نہیں بنے گا but you might get straight conduction لائن کیونکہ آپ کے پاس وہ دیورنگ دنگیٹیب ہافت سائیکل کیا کرتا ہے آپ کے پاس کرنٹ بلوک کرتا ہے تو جب ڈیورنگ ویو فارم گزارتے ہیں سو دیورنگ possible half cycle you will get this and during negative half cycle یہ yet تو اب من اگل اس اگل قد اگل تو آپ کے پاس ایک سٹریٹ لائن آگئی بکاز ڈیرز نو کرنٹ کیونکہ اس نے کرن کو بلاغ کیا تو آپ کے پاس سٹریٹ لائن تو جب بھی پاس سٹریٹ لائن آئے گا تو آپ کے پاس ویو فارم اسی طرح کی بنیں گی اور جب نیگٹیو سائکل آئے گا اس میں آپ کے پاس یہ ویو فارم بنیں گی سو دس اس دیکھے اسی اسی طریقے سے آپ کیا کرتے ہیں آہستہ آہستہ اس کو یہ 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 فلکچویشن جو ہے یہ پاسٹیو ہاف سائکل کو پھر آپ آہستہ آہستہ سے اس کے ساتھ فیلٹر لگا دیتے اس کے ساتھ رگولیٹر لگا دیتے تو یہ بالکل سٹریٹ لائن کی طرح فائن ڈی سی ووٹیج بک جاتا ہے تو اس کا ویو ایوریج جو ہے وہ کس کی ایکوال ہے بی پی ٹھیک ہے پی کویلو ڈیوائیڈ بائی پائی پائی ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ سائن ویو ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اسی طرح سے ٹھیک ہے کیونکہ یہ پائی آپ کے پاس ون ایٹھی پائی کے ویلیو کیا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں اس کی ویلیو ایوریج ایوریج فائن کریں مثال کے طرف ایوریج ہم اس لیے فائن کرتے ہیں کیونکہ ڈیورنگ نیگٹیب ہاف سائیکل تو کمپلیٹلی ختم ہو گیا دیکھیں یہ ٹو پائی ہے کمپلیٹ سائیکل جو ہے وہ ٹو پائی ہے ہاف سائیکل کس کی ایکوال ہے وہ پائی کی ایکوال ہے تو یہ تو ہاف سائیکل ہی آپ کے پاس آ رہے ٹھیک ہے دیکھیں کمپلیٹ سائیکل تری سکسٹی ڈگری ہے ہاف سائیکل آپ کے پاس ون ایٹی ہے ٹھیک ہے اگر آپ ریڈین میں دیکھیں بٹ نارمل پائی کی ویلیو کیا ہے تری پائنٹ ون پائی سو آپ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں ایک ایک پورشن تو کمپلیٹلی ختم ہو گئے تو ایک ذہن میں رکھے کہ آپ کے پاس ویلیوز جو ہے وہ تو ہاف سے بھی کم آئے گی کیونکہ وہ نیگٹیب ہاف سائیکل جس کے اندر تھی کچھ مطلب وہ ختم ہو گیا تو اگر آپ اینپوٹ پہ دے رہتے تو آؤٹپٹ پہ جو ایوریج ویلیو وہ آپ کو فیوٹین پوائنٹ نائن ہی میل رہی ہے مثال کے طور پر وی ایوریج جو ہے وی پی ڈیوائیڈ بائی پائی ہے اور وی پی کی ویلیو کا ہے پیک ویلیو پیک ویلیو فائی بولٹ ہے مطلب یہ آپ کے پاس ایک اگزیمپل ہیں اگزیمپل آپ کے پاس اس طرح گیون ہے کہ what is the average value of the half wave rectifier voltage اگر آپ کے پاس question آ جائیں اس طرح کا کوئی graph گیون ہو یا اس طرح کا کوئی signal اس طرح کا کوئی گیون ہو آپ کے پاس اور آپ کے پاس اس میں ویلیوز ہو ٹھیک ہے اور آپ سے کہا کہ find the average of a half wave rectifier اگر یہ half wave rectifier ہیں تو ڈیفرنٹ فارمولا جب آپ لarnos موڈ میں تو س 아파ت کریں گے تو ڈیفرنٹ فارمولا تو vp کی ویلیو کیا ہے 50 پنٹ پائی کی ویلیو کیا ہے 3.14 تو اس کو پوٹ کریں گے تو اس کی وی ایوریج ویلیو کیا آئی ہے 15.9 it means کہ اگر آپ ریکٹی فائر سرکر سے انپوٹ پہ 50 وولٹ دیں گے تو اس کی جو وی ایوریج ہے جو ایوریج وولٹیج ہے آؤٹپٹ پہ وہ آپ کو کتنا اس کا وی ایوریج آپ کو کتنا ملے گا وہ 15.9 ہی ملے گا اگر آپ ایک فل ویو دیں گے ٹھیک ہے 50 وولٹ کا جب وہ گزرے گا جب وہ پاس ہوگا ہر ہاپ ایوریج جو آپ کے پاس ریسیب ہوگا وہ 15.9 دیکھیں اس نے کتنا زیادہ وولٹیج جو ہے وہ ریڈیوز کر دیا ہے دیکھیں اگر ہم ٹریکٹیکل موڑا میں ڈایول ڈیوز کرتے ہیں یہ فارمولا فل کے لیے ہے ہاف کے لیے ڈی جو پوچھیں یہ فارمولا جو آپ نے بتایا ہے یہ فل کے لیے یا ہاف کے لیے یہ ہاف کے لیے تھا یہ فارمولا فرلہ یہاں پہ پائی آ جائے نا تو یہ آپ سمجھے کہ یہ ہاں پہ ہے ٹھیک ہے ایک ہی اچھا پھر ہمارے پاس پریٹیکل موڈ میں ڈیوڈ پریٹیکل موڈ میں ڈیوڈ سے صرف اور صرف کیا ہوتا ہے 0.7 مائنس ہوتا ہے مطلب وی انپوٹ پہ ہم کوئی بھی ویلیو دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا ہوگا اور پیٹ کے اوپر اس سے صرف 0.7 جو ہے وہ مائنس ہو جائے گا سیم سیم فارمولا ہے اس کا محسوس کرتے ہیں مثال کے طور پر یہ ہافیو روٹی فائر سرکٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم V output کلکولیٹ کرتے ہیں تھوڈیوڈ زیستانز سوڈیوڈ یو انپوٹ پہ آپ ایک ایک سانوسائیڈل بیو دیتے ہیں سوڈیوڈیوڈیوڈ دیتے ہیں کی ویلیو ہے 5 وولٹ اگر اس کی 5 وولٹ ہے تو یہ 5 وولٹ سے 0.7 منس ہو جائے گا تو آپ کو 4.3 آئے گا کیونکہ ڈائیوڈ پریکٹیکل سیناریوں کے ادر ڈائیوڈ کے اندر ایک تھریشور وولٹیج ہے سیلیکان ڈائیوڈ کے اندر 0.7 جو کہ ہر حال میں منس ہوگا انپوٹ پہ آپ جو بھی وولٹیج دیں گے اگر انپوٹ پہ یا 4 وولٹ دیں گے تو جب وہ ڈائیوڈ سے کراس ہوگا پاس ہوگا سو وہ آپ کے پاس مینس 0.7 بن جائے گا تو یہ ایک اگزیمپل دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکل موڈ میں ڈائیوڈ کس طرح ایکٹ کرتا ہے کہ ڈرا دی آؤٹپٹ ہوئے فارم ایچ ریٹی فائر فارد اندیکیٹر اینپو ایش رون دے پیگر آپ کے پاس آئی این فور زیرو زیرو ورن جو کہ آپ کے پاس سیلیکون ڈیکٹی فائر ڈائیوڈز ہیں اس کا آؤٹپٹ آپ جنریٹ کریں انپوٹ پہ آپ کے پاس فائی وولٹ جا رہے ٹھیک ہے اور وہ جب پاس ہوگا تھرو وی آؤٹ ٹھیک ہے تو آپ کے پاس آؤٹپٹ پہ کیا ویلیو آئے گی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ویلیو آئے گی بتائے ایک اس کا گراف کس طرح جنریٹ ہوگا مثال کہ تو میرے خیال میں کسی کو سمجھ نہیں آیا دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں وائلڈ بورٹ لے دیکھا ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک ویو فارم جو ہے ٹھیک ہے اس کی ویلیو کیا ہے لیڈ سپوز اس کی ویلیو ہے فائی ویلیو اور وہ ایک ڈائوڈ سے گزرتا ہے تو اگر وہ ڈائوڈ سے گزرتا ہے یہ آپ کے پاس وولٹیج ہے ٹھیک ہے پلس ہے اور یہ مائنس ہے ٹھیک ہے سو یہ جب ایک ڈائوڈ ہے جو کہ پریکٹیکل ڈائوڈ آئیڈیل نہیں ہے پریکٹیکل ڈائوڈ میں وی ایف جو ہے وہ 0.7 ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی لوڈ ریزیسٹنس یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو جب یہ ویو فارم جو ہے اس سے پاس ہوگا تو یہ فائی وولٹ ہمیں پتا ہے کہ دیورنگ دی پاوسٹیو ہاف سائیکل آپ کے پاس یہ ویلیو آئے گی جب نیگٹیو ہاف سائیکل آئے گا تو آپ کے پاس ویلیو یہ آئے گی لیکن یہ فائی وولٹ ہے پریکٹیکل موڈ کے اندر یہ فائی وولٹ ایڈیل میں تو فائی وولٹ ہی آئے گا لیکن جب آپ پریکٹیکل ڈیوڈ یوز کریں گے آئی این فور زیرو زیرو ون یا آئی این فور زیرو زیرو تری جو سیلیکون ڈیوڈ ہے تو اس سے آپ 0.7 کو کیا کریں گے 0.7 کو آپ مینس کریں گے تو آوٹ پوٹ پر جو آپ کے پاس ویلیو آئے گی وہ کیا ہوگی وہ ہوگی 4.3 3 سمجھ آگے یہ اب ویلیو میں چینج کر دیتا ہوں دیکھیں اب چویلیو میں چینج کر دیتا ہوں یہ ویلیو لیٹس اپوز ہے 25 ہو گئی تو آپ آوٹ پوٹ پر کیا ویلیو آئے گی ٹیٹیکل موڈ ہے بتائیں 24.3 یہ 25 مینس 0.7 بن جائے گا اور یہ 24.3 بلکت exactly 24.3 آپ کے پاس ویلیو آئے گی سو اس طریقے سے آپ کیا کرتے ہیں اس طریقے سے آپ آپ جو ہیں آہ ہافر ریکٹی فائر جو ہیں اس کا آوٹ پوٹ ویلیو فارم جنریٹ کر سکتے ہیں انپوٹ پر آپ کے پاس کوئی بھی یہ وائیڈ بوڑا کو نظر نہیں آ رہا تھا میرے خواہ میں اب آ رہے ہیں آ رہا سر ابھی آ رہا ہے پہلے نظر آ رہا تھا یا سر آ رہا تھا اچھا اچھا ٹھیک ہے اب جو ہیں ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ وی آؤٹ پوٹ جنریٹ کریں تو وی پی اینڈ مینج 0.7 اور آپ کے پاس جو ویلیو ہیں جب یہ ویو فارم ڈائوٹ سے پاس ہوگا سو آپ کے پاس 4.3 آپ کے پاس دیکھیں اور یہ جنریٹ ہو لیکن جب ہنڈرڈ جائے گا تو ہنڈرڈ مینس 0.7 سو آپ کے پاس جو ویو فارم ہیں 99.3 آپ کے پاس تو اب آپ کے پاس کوئی بھی ویلیو آتی ہیں ٹھیک ہے اینڈ پوٹ پہ کوئی بھی ویو فارم ہو جنریٹ ویو فارم ایڈ ڈ آؤٹ پوٹ وہ آپ ایڈیل موڈ کے لیے بھی جنریٹ کر سکتے ہیں اور پریکٹیکل موڈ کے لیے بھی ٹھیک ہے تو وہ تو یہاں سے بھی آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ آپ کے پاس ڈائوٹ کونس ہوا ہے یہ دو موڈل جو ہے آئی این فور زیرو زیرو ون یا آئی این زیرو فور زیرو زیرو یا کے پاس پریکٹیکل ڈائوڈ سے جو کہ ہم نارملی اپنے لیبز کے اندر ہی یوز کرتے ہیں اچھا آپ نے ان کی لیبز ہو رہی ہے لیپونکس کی جیس سر جیس سر ہو رہی ہے سر 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 لیب سے سر لیب سے ہی پر فارم کرتے ہیں سر جیس سر سر پر کراتے ہیں جیس سر لیب سے ہی ہم نے ہاپ ریکٹی فائر پڑ لیا پیک انورس ویلیو کہتے ہیں پیک ویلیو آب دی انپوٹ سو ایکول تو دی پیک ویلیو آب دی انپوٹ ڈائوڈ مست بی کہے میں بلد دست ایمانہ آپ ریکٹیٹیوٹیوٹ ڈرورس اچھا ہم نے توڑہ سالہ ایک ٹاپک کو میس کیا ہے میں میں نے اس لیے وہ نہیں بتایا تاکہ ہم ہم اپ پاور سپلائی کی طرف جائے ایک دپا ہمیں ہافیو رکٹی فائر سمجھ آ گئے سو دوبارہ سے ہم آتے ہیں کہ ہافیو رکٹی فائر کہاں پہ یوز ہوتا ہے رکٹی فیکشن کے لیے یوز ہوتا ہے آپ کے پاس ڈی سی پاور سپلائیز کے اندر اس کو ہم یوز کرتے ہیں سو وٹ ڈی سی پاور سپلائی مطلب آپ سمجھ لیں کہ یہ ہافیو رکٹی فائر کو اگر آپ سے کوئی کہیں کہ اس کی اپلیکیشنز کیا ہیں ڈی سی پاور سپلائی کے اندر یہ جو بیسک ہمارے اندر جو فرسٹ اکلیکیشن ہاتی وہ ڈی سی پاور سپلائی اس کے اندر یہ جو چارجر ہیں اس کے اندر آپ کے پاس چاڑی اپریٹی بیسکلی لگن یہاں پہ جب بات کریں اندر اپریٹ ڈی سی پاور سپلائی کنورٹ ڈی سی پار سپلائی کنورٹ ہroelٹ چھوٹے الیکٹرونک ڈیوائسز کی بات کرے لپٹاپ وغیرہ کی بات کرے تو اس کے ساتھ کیا یوز ہوتا ہے چارجر یوز ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈی سی اپریٹڈ ڈیوائسز ہیں تو اس کے لیے ہمیں ڈی سی چاہیے تو اس کے لیے ہم چارجر یوز کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں اگر آپ چارجر کا ایک سائٹ دیکھیں جہاں پہ آپ ساکٹ میں لگاتے ہیں تو وہاں پہ ٹو ٹوئنٹی وولٹ ہیں لیکن چارجر کا دوسرا سائٹ جو پین آپ اپنے لیپ ٹاپ میں یا اپنے موبائل فون میں لگاتے وہاں پہ کمپلیٹلی آپ کے پاس ڈی سی میں کنورٹ ہو جاتا ہے اس باکس سے گزرنے کے بعد آپ کے پاس کیا ہو جاتا ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے نائن وولٹ میں یا فائب وولٹ میں یا تھری وولٹ میں وٹیور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو ڈی سی پاور سپلائی ساری میچے تھے تو اب اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں ڈی سی پاور سپلائی کے اندر کیا کیا چیزیں یوجہ ہوتے ہیں اس کا آپ کمپلیٹ جو ہیں فگر دیکھیں آپ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ لیپ ٹاپ کا چارجر ہے سب سے پہلے یہ جو آپ انپوٹ لگاتے ڈو ٹو ٹوئنٹی وولٹ یا ون ٹوئنٹی والٹ کچھ کنٹریز کے اندر ون ٹوئنٹی وولٹ یوز ہوتے ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کے اندر ٹرانسفارمر یوز ہوتا ہے آپ ٹرانسفارمر کیا کام کرتا ہے آپ کے خیال میں ٹرانسفارمر کیا کام کرتا ہے جو گرم ایون آپ لوگ کے گرم کے باہر جو ٹرانسفارمر یوز ہوتے ہیں یا اگر آپ بعض وقت کچھ ٹرانسفارمر دیکھتے ہیں اپنے چارجر کے اندر یا ڈیوائس کے اندر کہیں پہ آپ کو ٹرانسفارمر نظر آئیں سو وٹ اس بیسیکلی ٹرانسفارمر کرنٹ ٹرانسفر کرتا ہے یہ بسئلے transform کرتے ہیں voltage کو یا تو زیادہ کرتے ہیں یا اس کو کم کر دیتے ہیں سو دیکھے ریکٹی فائر کا یہ کام ہے کہ ایسی سے ڈیسی میں convert کر دیتا ہے transformer یہ کہ ایسی کی voltage کو یا اوپر کر دیتا ہے یا نیچے کر دیتا ہے اس کو convert نہیں کرتا لیکن اس کی amplitude کو کم یا زیادہ کردیتا ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں مثال کے طور پر دو قسم کے ٹرانسفارمر یوز ہوتے ہیں ایک سٹپ اپ ہوتا ہے جو پاور سٹیشن یا گریف سٹیشن کے اندر ہمارے پاس نظر آتا ہے ہمارے پاس جتنی بھی ٹرانسفارمر نظر آتے گروں کے باہر یا آپ کے پاس تو وہ نرمالی کیا ہوتے ہیں؟ سٹپ ڈاؤن ٹرانسفارمر ہوتے ہیں سٹپ ڈاؤن کیا کرتے ہیں؟ والٹیج کی لیول کو کم کر دیتے ہیں سٹپ اپ کیا ہوتا ہے؟ والٹیج کی لیول کو انکریز کر رہے تھے مثال کے طور پر اندر پر آپ کے پاس سکسٹی وولٹ ہے تو اگر آوٹپٹ پر ایک ٹرانسفارمر سے گزرنے کے بعد ون ٹوانٹی وولٹ بن گیا تو آپ سمجھ لیں کہ سٹپ اپ ہے اس نے کیا کیا؟ والٹیج کی لیول کو انکریز کیا اچھا اگر آپ ون ٹوانٹی وولٹ دے رہے ہیں اور وہ شاید آپ کو ٹین وولٹ دے رہے ہیں یا فورٹی وولٹ دے رہے ہیں سٹپ ڈاؤن ٹرانسفارمر ہے اس نے وولٹیج کی لیول کو کم کیا یا ریڈیوز کیا بیسکلی ٹرانسفار کرتا ہے سیم ایسی وولٹیج کو ٹھیک ہے سو بیسکلی ٹرانسفارمر جو ہے کیا؟ چینجز ایسی وولٹیج بیس آن دی ٹرن ریشو اچھا یہ کس طرح ٹرانسفار کرتا ہے؟ اس کے اندر وائنڈنگز ہوتی ہیں ایک پرائیمری وائنڈنگز ہوتی ہے ایک سکنڈری وائنڈنگز ہوتی ہے اگر پریمری وائنڈنگز زیادہ ہیں سکنڈری سے تو یہ کیا ہوگا؟ سٹپ اپ ہوگا اگر سکنڈری وائنڈنگز زیادہ ہیں پریمری سے تو سٹپ اپ ہوگا یا سکنڈری وائنڈنگز کم ہیں پریمری سے تو سٹپ ڈاؤن ہوگا وہ ٹران ریشو کیوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے but what basically ٹرانسفارمر دو it basically ٹرانسفارم the input voltage it may be step up down when lower voltages are needed so یہ basically کیا کرتا ہے چینجز ac voltage ٹھیک ہے یہ ایک زین میں رہے کہ convert نہیں کرتا ac to dc یہ صرف سیم وولٹیج کے لیول کو انکریز یا ڈیکریز کرتا ہے اور سیم وولٹیج لیول کونسا ہوتا ہے صرف الٹرنیٹنگ کرن کو جو ایسی وولٹیج ہے اس کی لیول کو انکریز یا ڈیکریز کرتا ہے so اب اب دسکنڈری اس موٹرن دن دن پر پریمری اگر آپ کے پاس سیکنڈری وائنڈنگ کم ہے پریمری سے سو آپ کے پاس کیا ہوگا سٹیپ ڈاؤن ٹرانسپارمر ہوگا پھر آپ کے پاس سیکنڈ پر آپ کے پاس یوز ہوتا ہے ریکٹی فائر ٹرانسپارمر میں نے تو یہ کیا کہ اس نے اس وولٹیج کو یہاں پہ جو ہے ڈیکریز کیا اپ تو سم سرٹن لیول پھر ریکٹی فائر یوز ہوتا ہے ریکٹی فائر کیا ہوتا ہے مہا فیر ریکٹی فائر یا فل ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ ہافت ہوئے ہیں اب ریکٹی فائر کیا کرتا ہے اس کو کنورڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے ڈی سی میں یہاں سے پھر وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اے سی ٹو ڈی سی کنورڈ تو فرسٹ میں یہ کیا کر دیتا ہے فرسٹ میں اے سی سے جو ہے وہ نیگٹیب ہافت سائیکل ریڈیوز کر دیتا ہے تو یہ یہ ابھی پروپر ڈی سی نہیں بنا لیکن یہ پارشل ڈی سی بن گیا ہمیں تو کمپلیٹ دیکھیں یہ جو نظر آرہے ہیں ریگولیٹر وولٹیج ہمیں تو کمپلیٹ سٹریٹ لائن چاہیے ڈی سی وولٹیج کا جو گراف ہے وہ بلکل سٹریٹ ہیں اس کی فرکوینسی زیرو ہیں یہاں پہ اپ این ڈاؤنز ہیں تو سب یہاں پہ کچھ فرکوینسی ہیں تو اس نے سب سے پہلے ہم ریکٹی فائر سرکٹ یوز کیا ریکٹی فائر سرکٹ نے دیورنگ دی پاسٹی بھاپ سائیکل اٹھل ایک اس اپر آرڈ ویس اندیو گیٹ دی کمپلیٹ ویو فارم دی کمپلیٹ سائیکل دیورنگ دی نگیٹی بھاپ سائیکل یہ کیا کرے گا کٹ آف کر دے گا یہ اور آپ کے پاس یہ ویو فارم جنریٹ ہو جائے گی اچھا یہ ویو فارم جب فلٹر فلٹر سے گزرے گا فلٹر کیا کرتا ہے اس کی جو ہیں سپائیکس کو کم کر دیتا ہے یہ جو سپائیکس آپ کو نظار اس کو اس نے تھوڑا سا ریڈیوز کیا دیکھیں دیکھیں اس نے تھوڑا سا اس طرح کنورٹ کیا تو فلٹر کیا کرتا ہے الیمینیٹس دی فلکچویشن اندریکٹیفائر ووڈیج اینڈ پوڈیوز ارلیٹیف سموٹ ڈی سی ووڈیج تو ریڈیفائر ہم نے فلٹر یوز کے ایک سرٹن فرکوینسی کو علاو کرتا ہے تو اسی وجہ سے اس نے یہ سپائیکس جو ہے جو بلکل آپ کو ویو فارم کی شکل میں نظر آتے اس کو اس نے تھوڑا سا ریڈیوز کیا اور پھر اس کے چارجر ہے لیپٹوپ کا تو اینپوٹ کو آپ جب دیتے تو اس میں یہ ووڈیج ہے لیکن جو پن آپ لیپٹوپ میں یوز کرتے ہیں انزرٹ کرتے ہیں تو وہ بسیکلی یہ ووڈیج ہے تو یہ باکس میں بسیکلی یہ چیزیں یوز ہوتی سب سے پہلے ٹرانسپورمر ہے انپوٹ کے لیول کو اس نے کم کیا فردر یہ جو ہیں پاس ہوگا کرٹیفائر سے جس نے اس کو ہافی کرٹیفائر میں کنورٹ کیا نیگٹیب ہائپ سائیکل کو اس نے ختم کیا اور آپ کے پاس پاس سائیکل اسٹل اس کو ہم فلٹر سے گزارتے فلٹر نے تھوڑا سی سپائکس کو کم کیا الیمنیٹ کیا فلکچویشنز پھر یہ فلٹر وغیرہ ہم پروپرلی دیکھ لیں گے صرف آپ کو اس کے جرنل انفرمیشن آپ کو میں دے رہا ہوں یہ کام کیسے ہوتا ہے ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کیسے فلکچویشنز کو کم کرتا ہے اس نے تھوڑا سا اس کے سپائکس کم کی ہے سٹل اس اس کو پھر ہم بعد میں ایک رگولیٹر سرکٹ سے گزارتے جو کیا کہتے اس رگولیٹر ہوتے ہیں کسی کی گھر میں یوز ہوا باز اوقات آپ کے گھر کے اندر وولٹیج لیول انکریز ڈیکریز ہوتا نہیں رہتا رگولیٹر کیا کرتے اگر ٹو ٹونٹی وولٹ پہ فیکس کریں اب جو بھی وولٹیج انپوٹ پہ آرہے کبھی ٹو ٹو ٹی چلا جاتے یا ٹو سیونٹی رکھتا ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہیں یہ ایک پاور سپلائی ہے اس بلوک ڈیگرام ہے اس نے فردر یہ شو کی ہوگا سو اگر آپ کے پاس کوئیسٹن آج اگزیم کے اندر کہ آپ ڈی سی پاور سپلائی کو ایکسپلین کریں تو آپ کیا کریں سب سے پہلے بلوک ڈیگرام پھر فیلٹر یوز ہوتا پھر اس کے بعد ریگولیٹر یوز ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس پہلے انپوٹ کا فارم آپ کو پتا ہے کہ کس کس فیز میں فارم جو وہ کس طرح بنتا ہے پہلے سی فارم ایکٹی فائر سے گزر کے اس کا یہ فارم ہوگیا فیلٹر سے گزرتے ہوئے وہ توڑا سا اس پارم میں کنورٹ ہو گیا اور پھر ریگولیٹر سے گزرنے کے بعد آپ کو یہ فائن ڈی سی وولٹیج پروڈیس ہوگی یہ آپ کے پاس ہے ڈی سی پاور سپلائی اور آپ کو یہ پتا ہو کہ ایکٹی فائر کیا کام کرتا ہے فیلٹر کیا کام کرتا ہے ریگولیٹر ریگولیٹر is a circuit that maintains a constant ڈی سی وولٹیج فار این پوٹ وی ریٹیڈ این پوٹ وولٹیج ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یہ آئیڈیا ہر ایک باکس کا آپ کو پتا ہو کہ اس کی فنکشن فنکشنلیٹی کیا ہے تو یہ ہمارے پاس ہیں ڈی سی پور سپلا یہاں پہ کوئی 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 سکتے ہیں کوئی 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 نہیں ہے ٹھیک تو یہ سیشن جو اب ختم ہو رہے ون منٹ کے اندر سیشن تھا ساتھ میں میں یہ کر دیتا ہوں کہ ایک افلائن لکچر ساتھ میں ریکار کر کے بھی اپلوڈ کر دیتا ٹھیک ہے تو میرے خیال میں آج کے لئے اتنا کافی ہے سی ہے سی بہت اچھی سمجھ آئی ہے سمجھ آگئی ہے سب کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ اب مطلب اس طرح ہے کہ جب آپ پوچھیں گے نہیں تو آپ کو چیز سمجھ نہیں آئیں گے جاتو آپ کے ذہن میں سارے سن رہے ہیں تو ایسا نہیں میں پوچھوں اور کوئی شرمندگی ہو تو ایسی کوئی شرمندگی